حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے نظر الى قلوب العباد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں کو دیکھا سب سے عالی درجے جن کے دل تھے ایک دو نہیں پورے قیامت تک آنے والے لوگوں میں فنظر الى قلوب العباد اللہ تعالیٰ نے سارے دلوں پر نگاہ ڈالی اور دیکھا جائزہ لیا قیامت تک آنے والے لوگوں میں سب سے اچھے دل والے جو تھے اللہ تعالیٰ نے انہی کو اپنی نبوت اور رسالت کے لئے منتخف کیا بابا آدم سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب سے اچھے دل ان لوگوں کے تھے اللہ نے انہی کو اپنے نبی بنانے پیغمبر بنانے رسالت اور نبوت کے لئے منتخف کر لیا اور آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت شروع ہوا اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کر کے اللہ نے ختم کیا پھر عبداللہ بن مسعود ہی بیان کرتے ہیں ان تمام انبیاء کو آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جب اللہ نے منتخف کر لیا چونکہ سب سے اچھے دل والے یہی لوگ تھے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان منتخف کیے ہوئے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے اچھا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا تو اللہ تعالیٰ نے آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تمام نبیوں سے منتخف کر کے سارے نبیوں کا سردار اور خاتم النبیین بنایا پھر انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا اب اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی سب سے اچھے دل والے سب سے دادہ تقویہ امانت دار عیسار اور حمدردی اسی طرح سے پرہیزگاری کے لیے سب سے اچھے دل جن کے تھے اللہ نے ان تمام لوگوں کو منتخف کر کے نبی علیہ السلام کی صحبت کے لیے چنے لیا انبیاء کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں میں سب سے اچھے دل ان کے ہیں سب سے دادہ امانت دار اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو نبی علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کیا نبی کی صحبت نصیب ہوئی نبی کی شاگردی ملی تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب جو شریعت لے کر کے بھیجا ہے یہ اچھے لوگ صحابہ اکرام جو ہیں نبی کی شاگردی اختیار کریں سیکھیں اس کو بحفظ رکھیں اور پھر آنے والی نسل کو یہ پہنچائیں اسی لیے کہا جاتا ہے اس کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اچھے دلوالے سب سے دادا امانت دار دیانت دار تقوی شعار عیسان اور قربانی اور جذبہ دینے والے لوگ صحابہ اکرام ہیں ان سے آلہ درجے کے انسان نبیوں کے علاوہ نہ اس سے پہلے گدرے ہیں نہ ان کے بعد گدرے ہیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے